ہلو دوستوں ویلکم بیک تو آج کے لیسن میں میں بنانے والا ہوں ایک انار جو کی اے فور سائز پیپر میں میں بنا رہا ہوں تو اس کے لیے ہم کو چاہیے اورنج کلر کے ساتھ یلو کلر آپ ملائیں فرسٹ اس کے بعد آپ جس طرح سے میں یوز کر رہا ہوں کلر اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں بڑے ہی آرام سے تو دیکھئے کہ اس طرح سے میں پیگمنٹ اور وارٹر کو مکس کر کے اپلائی کر رہا ہوں تو اس میں جو ہے بہت ہی کم پیگمنٹ اور زیادہ پانی یوز کرنا ہوتا ہے جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے وارٹر کلر میڈیم ہی یہ میڈیم ہے جس میں ہم ایکسس وارٹر اپلائی کر سکتے ہیں اسی لیے دوستوں وارٹر کلر اس کا میڈیم کا نام وارٹر کلر ہے تو اگر ہم پیگمنٹ زیادہ لیں گے تو جو وارٹر ایفیکٹ اور وارٹر کلر کا جو مزہ ہے وہ ہم لوگ کو نہیں ملے گا تو ٹھیک ہے میں یہ جو ریفرنس لے رکھا ہوں اس فوٹو کو میں اینڈ میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا کمپیر کروں گا تو آپ بھی اپنا کوئی بھی ایک ریفرنس فوٹو لے کے اس طرح کا کچھ بھی فروٹس کچھ بھی ہو فلاورز کچھ بھی ہو تو آپ بنا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے کس طرح سے ہو رہا ہے آپ اچھے سے مارک کیجئے ہو سکتا ہے تو آپ اپنا میٹریل لے کے کوپی کر سکتے ہیں میرے ساتھ بنا سکتے ہیں پروسس وائز تو جہدہ آپ کو فائدہ ہوگا تو یہ جو کلر ہے پریمسن کلر اور تھوڑا سا ورمیلین کلر میں مکس کر رہا ہوں ای ہوپ آپ لوگ اگر وارٹر کلر کے بارے میں یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو تو تھوڑا بہت کلر کے بارے میں آپ کو نولیج ہوگا اور اگر آپ کو نولیج نہیں ہے تو کلر تھیوری جو کی میرا پچھلا ویڈیو ہے اس کا لنک اوپر آئے بٹن میں آپ لوگ کو دے دوں گا آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ اچھے سے میں آپ لوگ کو بتایا ہوں کلر کے بارے میں کلر ویل کے بارے میں کلر تھیوری کیا ہے پریمیری سیکنڈری کلر کسے بولتے ہیں یہ سب کوئیسٹنز کا اینسر آپ لوگ کو وہاں پہ مل سکتا ہے تو دیکھئے پہلا لیئر سوک چکا اس کے بعد میں اپلائے کر رہا ہوں سیکنڈ لیئر تو یہ بات ہمیشہ دوستوں آپ یاد رکھئے بیگنر اگر آپ ہیں آپ اگر کوئی سکول سے بیلونگ کرتے ہیں ابھی تک کسی کالیج میں نہیں گئے ہیں لیکن وارٹر کلر سیکھنا آپ کو پسند ہے ہوبی ہے تو آپ لوگ وارٹر کلر کا یہی پروسس ہے کہ جب تک فرسٹ لیئر نہیں سک جاتا تب تک آپ سیکنڈ لیئر اپلائے کریں گے نہیں بلکل بھی سیکنڈ لیئر اپلائے نہ کریں فرسٹ لیئر جب تک نہ سک جائے تو ٹھیک ہے یہ آلموش مطلب کمپلیٹلی سک جانے کے بعد میں سیکنڈ لیئر اپلائے کرنے والا ہوں ٹھیک ہے تو یہ رہا سیکنڈ لیئر تو وہی کلر جو پچھلے لیئر میں میں یوز کیا ہوں اسی کلر کو ہم سیکنڈ لیئر میں یوز کریں گے اسی کے اوپر تو دیکھئے فرسٹ لیئر سے یہ جو سیکنڈ لیئر ہے یہ کتنا برائٹ لگ رہا ہے ہم لوگ کو تو یہی ہوتا ہے اگر آپ یہ مست سوچئے کہ سیکنڈ لیئر میں ہم لوگ کو کلرز پیگمنٹ زیادہ دینے سے ساید اس کا ریزرٹ ہم کو اچھا ملے گا جی نہیں بلکل ایسا نہیں ہوتا جو پیگمنٹ جس لیئر سے آپ پچھلے لیئر میں آپ کام کیے ہیں وہی لیئر وہی پیگمنٹ وہی وارٹر آپ سیکنڈ لیئر میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو دیکھو کتنا برائٹ لگ رہا ہے تو یہاں پہ جو ایجز میں چھوڑ رہا ہوں وائٹ تو وہ جو ہے وائٹ پیپر وائٹ جو چھوڑ رہا ہوں وہ ہائی لائٹ کو دکھائے گا تو اس لئے ابھی یہ دیکھئے تھوڑا پانی لے کے برش میں میں اس کو تھوڑا وائپ کر لے رہا ہوں مرچ کر لے رہا ہوں تاکہ وہاں پہ ایج نہ دیکھے تو ابھی دیکھئے تھوڑا سا اورنج کے ساتھ ورمیلین کلر مکس کیا تو یہ اس کا دارکر ٹون ہم لوگ کو مل رہا ہے تو اسی طرح سے ٹوٹل لائٹ سے ڈارک ہم لوگ کو وائٹر کلر میں کام کرنا ہے دوستو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھئے اور یار جو بھی چینل میں نئے ہو پلیس چینل کو سبسکرائب کرو بیل نوٹیفیکشن دباؤ تاکہ ہر ایک ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکیں بینا میس کیے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹلی نہیں سکھا ہے اور میں اپلائی کر رہا ہوں کیونکہ میرے کو اف 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 چاہیے تو تھوڑا مرج ہو جاتا رہا ہے اگر ہم کمپلیٹ ڈرائی نہیں ہوا ہے پیپر اور اگر اپلائی کر رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کو مرج کرنے میں آسانی ہوتا ہے کلرز کو دیکھئے یہ سب جگہ میں ڈارکر ٹون اپلائی کر رہا ہوں تو یہ سوک جانے کے باد میں اس کے باد تھرڈ لیئر دینے والا دیکھئے کس طرح سے پروسس ہو رہا ہے تو یہاں پہ دکھوئی لائنز جو دکھا رہا ہوں میں یہ چیز ہے یہ تھوڑا مرج ہو جاتا ہے پانی تھوڑا سوکھا نہیں ہوگا تھوڑا کم سوکھا ہوتا ہے تو ہم ایسے اپلائی کر سکتے ہم تاکہ تھوڑا بلوری ایفیکٹ آ سکے اور ابھی دیکھئے یہ جو میں ابھی کیا تو یہ پانی ہے مطلب کلرس نہیں ہے صرف پانی ہے جو کی میں وائپ کر رہا ہوں تھوڑا تاکہ کی وہ ایجز ہے وہ نہ دیکھ ہم لوگ کو بہت بھرپور ماترہ کا چاہیے کیونکہ اگر پیسنس نہیں ہے دوستو تو بلکل بھی وائٹر کلر میسی ہو جاتا ہے پیلیٹ ہمیشہ شاف رکھنا ہے بلکل ہر کام کرنے سے پہلے آپ کو پیلیٹ دھونا چاہیے بیگننگ میں آپ لوگ کو یہی کرنا ہے کیونکہ ہم کو کلر کی بارے میں سمجھ نہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے شروعات میں سمجھ ہم 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 نیچے کا جو شیڈو ہے بنا رہا ہوں وہ تھوڑا ڈارک ڈارک ہوتا ہے تو اس کا شیڈو تھوڑا ڈارک ہوتا ہے تو اس حساب سے میں یہاں پہ ڈارک کلر ڈیوز کر رہا ہوں اس طرح سے اس کے بعد دیکھو جو سیکنڈ لیئر تھا کمپلیٹ سوک گیا ہے تو ابھی میں تھرڈ لیئر اپلائی کر رہا ہوں کلر وہ ہی ہوگا کلر بلکل چینج نہ نہیں ہوگا کیونکہ کلر چینج ہو جائے گا تو جو فریش نیس ہم چاہا رہے ہیں جو فریش نیس چاہا رہے ہیں وہ اسی کلر کو تھرڈ لیئر میں بھی یوز کروں گا تھوڑا سا چینج کرنا ہے کیا چینج کرنا ہے ڈارک لائٹ یہ چیز چینج کرنا ہے لیکن کلر پیگمنٹ وہ ہی رہے جیسے ورمیلین اورنج کریمسن یہ سب کلر اس میں کامن ہے تو یہ چیز کو چھوڑنا نہیں کلر جو ہم اگر اووائیڈ کر دیتے ہیں تو ہم کو انار کا شیپ انار کا جو کلر ہے وہ نہیں ملے گا تو یہاں پہ دیکھو سیکنڈ لیئر ہو جانے کے بعد ہم لوگ کو کیا کرنا پڑتا ہے کلر تھوڑا ڈارکر ٹون میں اپلائی کرنا پڑتا ہے تاکی فائنل ٹچ کی طرف ہم بڑھتے رہیں فائنل جو چاہتے ہیں ہم شیپ دینا وہ چیز ہم کو میل سکے تو تھرڈ لیئر میں ہم کیا کریں گے یاد رکھئے تھرڈ لیئر میں ہم ڈارکر ٹون یوز کریں گے تو دیکھو یہاں پہ تھوڑا اوپر سے ڈائٹ گر رہا ہے تو لیپ سائیڈ میں جتنے بھی شیڈ ہو گے تو یہ جگہ ہے دیکھو یہاں پہ تھوڑا سا ڈارک رکھاؤ میں کیوں 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 شیئیڈ ہے وہ ہم پہ تھوڑا سی ٹیشو پہ بھر 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 ڈیوز ہو جاتا ہے تو وہ دیکھو دوستو یہاں پہ چھوٹا سا گلتی ہو گیا جیسے کی سوکھا نہیں ہے تھوڑا سا کم سوکھا ہے complete نہیں سوکھا ہے اسی لیے دیکھو تھوڑا سائیڈ میں جو ہے بھر اچھا لگ رہا تو میں بولتا ہوں آپ لوگ کو complete سوکھ جانے کے باد کوئی بھی لیئر اپلائی کریں تو دیکھو یہاں پہ complete سوکھ گیا بول کے ایج جس میں دیکھ بھی بلوری ایف 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 کلر سوڑ بھٹ نی جیسا بلکل صحیح تو یہ جو میں کر رہا ہوں دیکھو بس پانی لے برش کو چلا رہا ہوں کیوں کیوں کی ہم کو ایریا بلر رکھنا ہے ایج نہیں دکھانا ہے تو یہ ٹوٹل ایریا ہم کریمشن اور ورمیلین سے کلر کریں گے اور یہ جو ابھی میں یوز کر رہا ہوں ultramarine بلو کے ساتھ کریمشن مکس کیا دین اس کو ڈارک ٹون کر کے میں اپلائی کر رہا ہوں جس سے ہم لوگ کو انار کا شیپ کا اپیرنس ہوگا جیسے کہ انار ہوتا ہے جس طرح کا شیپ ہوتا ہے وہ لانے کے لیے ہم یہ پہ ڈارک ٹون اپلائی کر رہے ہیں تو دیکھو کمپلیٹ لی ہم لوگ کو دھیرے دھیرے انار کا شیپ دیکھ رہا ہے تو دوستو یہاں پہ جو ہے اس سے تھوڑا ڈارک ٹون اپلائی کر رہا ہوں بلو کے سمجھ آ رہا ہوگا اور اگر دوستو سمجھ نہیں آ رہا تو نیچے کمنٹ ضرور کریں کس چیز میں آپ لوگ کو پراببلم ہو رہا ہے تو اس کے اوپر میں نیکس ویڈیو آپ لوگ کے لیے لاؤں گا تو دیکھو یہاں پہ shadow میں بھی ہم second layer apply کر رہے ہیں دیکھے کیونکہ وہ area dark ہی ہوتا ہے کوئی بھی object کے نیچے کچھ بھی shadow گر رہا ہے تو وہ dark ہی ہوتا ہے ہالانکہ transparent ہوتا ہے دیکھو دیکھو almost ہم لوگ کا انار کا جو shape مل گیا انار complete ہونے والا ہے shadow میں بھی تھوڑ اثر اور یہ دیکھو دارک دے رہا ہوں فیل جو آتا ہے نا وہ ایک دم 3D effect کا فیل ہم کو آئے گا اس process کے ساتھ دوستو آپ کوئی بھی still life ہو یا photo reference ہو یا کچھ بھی چھوٹا چیزوں کو آپ absorb کریں draw کریں paint کریں بہت ہی اچھا آپ لوگ کلیے development کا اس لئے میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں تھوڑا colors کو پتلا سا یوز کر پھر سے یہاں پہ ایک layer دے رہا ہوں دیکھئے اس کو بولتے ہیں بس white کر دینا جو اس میں بس پانی ہے colors نہیں ہے بس اس کو میں spread کر دے رہا ہوں دیکھئے اب آتا ہے سب سے مزیدار پارٹ جو کی بیک گراؤنڈ ہے جی ہاں دوستو اگر کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں تو اس کا بیک گراؤنڈ کے ساتھ سمبند جو ہے وہ بہت ہی گہرا ہونا چاہیے کیونکہ بیک گراؤنڈ بہت ہی مزیدار رول پلے کرتا ہے کوئی بھی object کوئی بھی پینٹنگ ہم اگر کر رہے ہیں تو دیکھو اس میں بھی بیک گراؤنڈ میں بھی سمیلیلیٹی ہونا چاہیے جو کی ہمارے سبجیک میں ہے سبجیک مطلب یہ انار اور جو بیک گراؤنڈ ہے بیک گراؤنڈ دیکھئے تھوڑا ڈارک تھوڑا پرپل ٹائپ کا ہے بلو کلر ہونا چاہیے سمیلر تھوڑا ہونا چاہیے بیک گراؤنڈ اور سبجیک بیک گراؤنڈ اگر بیک گراؤنڈ ڈارک میں دے رہا ہوں کیوں کیوں کی ہمارا جو سبجیک ہے جس جگہ پہ میں ڈارک دے رہا ہوں سبجیک میں وہ جگہ لائٹ ہے سمجھ رہے آپ تو لائٹ ہے تو بیک گراؤنڈ میں میرے کو ڈارک دینا ہے ٹھیک تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے سبجیک اگر ڈارک ہے تو بیک گراؤنڈ لائٹ رکھنے سے ہم کو وہ فیل آتا ہے بہت جگہ میں اور بھی گہرہ بات ہے بیک گراؤنڈ کے ساتھ لیکن آپ لوگ کے لئے ابھی اتنا جاننا ہی ضروری ہے کی ڈارک اگر ہے تو بیک گراؤنڈ لائٹ ہوگا اور لائٹ اگر سبجیک ہے تو بیک گراؤنڈ ڈارک ہوگا دیکھو بیک گراؤنڈ دینے کے باد کس طرح سے انار کا جو شیف ہے اگر اگر کے اوپر آگیا جیسے لگ رائے 3D ایفیک ہم کو فیل ہوتا ہے تو بیک گراؤنڈ بہت ہی امپورٹن رول پلے کرتا ہے دوستو بیک گراؤنڈ کو ہمیشہ دھیان سے کیجئے دیکھو آل موسٹ ختم ہو چکا ہمارا آج کا پینت آئی ہوپ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا پورا پروسیس تو اسی کے ساتھ آج کا لیشن ختم کرتا ہوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائی بائی